بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اللہ عزوجل سے محبت کرنے والا ایک مجزوب بطویاں چرایا کرتا تھا ملکل تنہا الگ تھلگ پہاڑوں ویرانوں میں دنیاوی خرافہ سے دور رہ کر اللہ تعالیٰ سے محبت کی یک طرفہ باتیں کرتا رہتا تھا اے میرے مالک تو میرے پاس ہو تو میں تیری خدمت کروں تیری جویں نکالوں تیرا سر دوں تیرے سر میں کنگی کروں تیرے سر میں تیل لگاؤں رات کو سوتے وقت تیرے پاؤں دباؤں تیرے سونے کی جگہ کی صفائی کروں تیرے کپڑے دوں تجھے دودھ پیش کروں اگر تُو بیمار ہو تو تیرا غم خوار بنو اگر تیرا گھر دیکھ لوں تو صبح و شام میں دودھ اور گھی لے کر تیرے دروازے پر آؤں اے میرے سونے اللہ بکریوں کو ادھر ادھر پھرانے کا تو محض بہانہ ہے میں تو تیری تلاش تیری محبت میں مارا مارا پھرتا رہتا ہوں وہ سادہ مزاج چروہا اسی طرح جو موں میں آیا بولتا چلا جا رہا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس کے قریب سے گزر ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کی یہ باتیں سنی تو آپ نے اس سے پوچھا تو کس سے مقاطب ہے وہ کہنے لگا اس سے جس نے مجھے اور تجھے اور اس ساری کائنات کو بنایا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اوہ اکل سے پیدل چروہے اللہ عزوجل کو ان چیزوں کی محتاجی کہا اے جاہل اس پاک ذات کو ان ختمات کی ضرورت نہیں تیرے کفر نے دین کے قیمتی لباس کو گدڑی بنا دیا اے بدبخت خبردار آئندہ سے ایسی فضول باتیں موں سے نکالیں اگر تُو نے اپنی زبان بند نہ کی تو گیرتے ہاتھ آتش بند کر کائنات کو جلا ڈالے گی اس معصوم چروہے نے جب موسیٰ علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو بے حد شرمندہ ہوا اس کے عسان فتا ہو گئے خوف سے تھر تھر کامنے لگا چہرہ زرد پڑ گیا پھر بولا اے خدا کے جلیل القدر نبی تُو نے ایسی بات کہی کہ میرا موں ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا یہ کہتے ہی چروہے نے ٹھنڈی آہ بری اپنا گریبان تار تار کر دیا دیوانوں کی طرح روتا ہوا جنگل کی طرف باگ گیا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تو خدا نے فرمایا اے موسیٰ تُو نے ہمارے بندے کو ہم سے جدا کیوں کیا تُو دنیا میں جدائی ڈالنے کے لیے آیا ہے یا ملانے کے لیے اس کام میں احتیاط رکھے ہم نے اپنی مخلوق میں سے ہر شخص کی فطرت الگ الگ بنائی ہے اور ہر فرد کو دوسروں سے جدا عقل بخشی ہے ایک بات ایک کے حق میں زہر کا اثر رکھتی ہے تو دوسرے کے حق میں نہیں رکھتی جو شخص جسی زبان میں بھی ہماری حمد و سنا کرتا ہے اس سے ہماری ذات میں کچھ بھی کمی بیشی واقعہ نہیں ہوتی ہم کسی کے کولو فیل اور ظاہر پر نگاہ نہیں کرتے ہم تو باطن دیکھتے ہیں اے موسیٰ دیوانوں دل جلوں اور ہارے ہوں کے عداب اور ہی ہوتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ سن کر پشمان ہوئے پھر اسی اضطراب اور بچینی کی حالت میں اس چرواہے کو ڈونڈنے جنگلوں ویرانوں میں چلے گئے سہراؤ بیان بیان کی خاک چھان ماری لیکن اس دیوانے کا کہیں پتہ نہ چلا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تلاش جاری رکھی یہاں تک کہ آپ اسے پا لینے میں کامیاب ہو گئے چرواہے نے انہیں دے کر کہا اے موسیٰ علیہ السلام اب مجھ سے کیا خطا ہوئی کہ تُو یہاں بھی آن پہنچا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے خدا کے بندے تجھے مبارک ہو تجھے کسی عدو عداب اور قائد زابطے کی ضرورت نہیں تُو اصل دین پر ہے تجھے سب کچھ معاف ہے پرگمبرِ خدا کی یہ باتیں سن کر چرواہے کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور عرض کرنے لگا اب میں ان باتوں کے قابل نہیں میرے دل کا خون ہو چکا اب تُو میری منزل صدرت المنتحہ سے بھی آگے ہے اس دن سے اب تک میں ہزاروں لاکھوں برس کی راست تیک کر چکا ہوں تُو نے میرے عصیب تازی گوڑے کو ایسی ضرب لگائی کہ ایک ہی جست میں ہفتے آسمان سے بھی آگے نکل گیا میرا حال اب بیان کے قابل نہیں حضرتِ موسیٰ علیہ السلام چرواہے کی اس بات پر حیران رہ گئے اور حق تعالیٰ کی حمد و سنا میں مصروف ہو گئے حق تعالیٰ کی حمد و سنا بیان کرنے کا طریقہ ہر شخص کی فطرت کے مطابق ہے یاد رکھ اے شخص تمہارا حال اس چرواہے سے مقرب نہیں تُو افتداد سے انتہا تک ناکس اور تیرا حال و کال بھی ناکس ہے یہ تو مالکِ حقیقی غفور الرحیم پر منحصر ہے